اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تب بھی پارلیمنٹ کے دو تہائی اکثریت سے شریعت بل کو پاس کروا کے لاؤ دو تہائی پارلیمنٹ کی اکثریت شریعت بل کو پاس کرے گی یہ ملک کا قانون بنے گا اور اگر یہ دو تہائی اکثریت اس قانون کو پاس نہیں فیل کر دے گی تو قرآن بھی فیل ہو جائے گا اور ملک میں بطور قانون نافذ نہیں ہو سکے گا جس نے لا الہ اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کیے اس کا لا الہ اللہ فوت ہو جاتا ہے اس کے لا الہ اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اس کی وہ روح مار دی جاتی ہے لا الہ اللہ اس کا مطلب اس کے معانی بیان کیجئے اس کی تشریح کیجئے کتنے ہی موقع ہیں جس پر اس لا الہ اللہ کا بنیاد بنا کر عامت الناس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے کبھی ملک بنانا ہو تو آواز لگتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ اور نہیں بتاتے کہ لا الہ اللہ کا مقصد کیا ہے اگر مقصد بیان کر دو تو مرزائی بھاگ جائے گا مقصد بیان کر دو مطلب بیان کر دو مفہوم بیان کر دو تو قبر پرست بھاگ جائے گا صوفی بھاگ جائے گا شیعہ بھاگ جائے گا وہ کہے گا اگر لا الہ اللہ کا یہ مطلب ہے تو پھر تم نے وابیوں کا ملک منانا ہے لا الہ اللہ کا ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے رہو قبروں کی تواف جاری رہے کلمہ پڑھتے رہو یا علی مدد کے نعرے جاری رہے کلمہ پڑھتے رہو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں جاری رہیں کلمہ پڑھتے رہو اور قبروں کی درباروں کی کمائی جاری رہیں اگر لا الہ الا اللہ آپ کی اور میری دعوت کا بنیادی نقطہ ہے تو اللہ کے لیے اس کے مفہوم کو بیان کیجئے اس کی شرائط کو بیان کیجئے اس کے تقادوں کو بیان کیجئے نبی کہہ رہے ہیں میرا یہ راستہ ہے ادعو الاللہ کہ میں اللہ کی توحید کی طرح بلاتا ہوں على بصیرہ دلیل کے ساتھ برہان کے ساتھ یہ میری دعوت ہے جو میرے پیچھے چلتا ہے اس کی بھی یہی دعوت ہے اللہ پاک ہے تم قبروں پہ سجدہ کرو اللہ اس شرک سے پاک ہے تم یا علی مدد کے نعرے لگاؤ اللہ اس شرک سے پاک ہے تم غیر اللہ کو مشکل کشاہ حاج تروا سمجھو اللہ اس شرک سے پاک ہے سبحان اللہ کائنات میں جتنا شرک اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس کی ذات میں ہو صفات میں ہو عبادت میں ہو اللہ سب سے پاک ہے اس شرک سے پاک ہے اس شرک سے بلند ہے اس کی ذات وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اے نبی بتا دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں تم مانتے ہو اہلاً وَسْاہلاً نہیں مانتے تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میں تم سے الگ ہوں یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ یہ اہلِ شرک ہے یہ اہلِ توحید ہے یہ اللہ کا پجاری ہے یہ قبروں کا پجاری ہے یہ اللہ کو الہ مانتا ہے یہ پنجسن پاک کو اپنے پانچ بزرگ سمجھتا ہے اور ان پانچوں کو مشکل کشا جانتا ہے جب تک یہ تفریق نہیں ہوگی جب تک چونچو کا مربع باقی رہے گا اس وقت تک اصلاح اور نجات نہیں ہوسکتی آج چونچو کا مربع ہے اکثریت میں اللہ مرحیم ربی دلیل اس کی نو محرم کو پڑوس سے گوشت آتا ہے حلیم آتا ہے حلوہ آتا ہے دینے والا آ کر مواحد کا دروازہ بچاتا ہے مواحد باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حرام ہے لیلو کوٹے پہ پھیک دیں گے یہ نہیں بتانا کہ حرام ہے کیوں ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے تعلق والے ہیں اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ حسین کی سبیل ہے اور حسین کی سبیل اللہ کی سبیل کے مقابلے پر اللہ کی عبادت میں شرک ہے سبیل صرف اللہ کی ہوتی ہے سبیلِ حسین ہو یا سبیلِ رسول ہو یا کسی اور کی سبیل ہو یہ سب شیطان کی سبیلیں ہیں جو اللہ کے نام پر ہوتا ہے وہ اللہ کی سبیل ہے اگر یہ کہہ دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ وہ ابھی اندھا کر رہے ہیں پتہ لگ جائے گا یہ مواحدوں کا گھر ہے تو ہمارے مفادات خراب ہوں گے ہماری دکان داریے خراب ہوں گی ہماری رشتے داریے خراب ہوں گی یہ چوچو کا مربع ہے جب تک آپ ننگے نہیں ہوتے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں اور قوم اور قبیلوں میں تفریق اور لڑائی نہیں ہوتی اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس وقت تک ہم دعوت محمد ماننے میں جھوٹ بولتے ہیں ہم سچے نہیں ہیں نبی کو یہی کہا تھا مشرقین مکہ نے اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی باپ بیٹے کا دشمن ہے خامد بیوی کا دشمن ہے ماں اولاد سے لڑ رہی ہے اس نے گھر گھر میں افتراغ پیدا کر دیا کیوں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بیان کیا یہ نہیں ہو سکتا سوسر مر جائے اور پتا ہو یہ شرک کرتا ہے پتا ہو یہ نامحرم کو تازیہ نکالتا ہے پتا ہو کہ یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے اور پھر میں جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں نبی بھی کہہ رہے ہیں تم مانتے ہو میری دعوت کو مانو نہیں مانتے نہ مانو وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں مشرک نہیں ہوں میں مشرکوں سے برات کرتا ہوں میں ان کی جماعت میں سے نہیں ہوں میں اہل ایمان ہوں میں اہل توحید ہوں میں مواحد ہوں جو میرے راستے پر آئے گا اس کو بھی اس طرح بیان کرنا پڑے گا اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد پھر اس توحید کو برسر عام بیان کر سکیں اپنی اس دعوت کو اپنے سینوں میں دفن کر کے نہ مرے کیونکہ یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی پھر اسلام کی بنیادی چیزوں کی دعوت دی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا دلنی علی عملین اذا عملتو دخلتو الجنہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دو مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر محمد رسول اللہ کا اقرار کر اللہ کی توحید کو مان میری نبوت کو مان پھر نماز پھر روزہ پھر زکاة پھر بیت اللہ کا حج کہنے لگا بس کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا آپ سے سنا ہے اس میں ایک رتی کے دانے کے برابر ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا چتنا آپ نے کہا ہے اتنے کو مانوں گا اپنی سواری کو موڑتا ہے آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لیں اس کو دیکھو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے یہ جنتی جا رہا ہے اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں سب سے پہلی اللہ کے نبی نے سب سے پہلی تعویٰ توحید کی دی اپنی رسالت کی دی پھر نماز کی پھر زکاة کی روزے کی اور حج کی اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے اس صحابی کا منحج کتنا صاف تھا اس نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جتنا دیر میں نے آپ سے سیکھا ہے اس میں نہ ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی میں اتنے کو دین مانوں گا جتنا آپ نے بیان کیا نہ اس میں فلاہ شیخ کی بات دین بنے گی نہ فلاہ حضرت کی بات دین بنے گی نہ فلاہ مولوی کی بات دین بنے گی دین صرف اتنا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آپ نے مبادل اسلام کی دعوت دی نماز روزے حج کی طرح بلایا زکاة کی طرح بلایا اسی طرح آپ نے اخلاق اور مساوات کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اہل ایمان میں سے مواہدین میں سے مشرقوں میں سے نہیں مواہدین میں سے اللہ کے نبی کے قریب زیادہ سے زیادہ قریب وہ ہوگا ایمان لانے کے بعد عمل سالے کے بعد جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنا قریب ہوگا آپ نے مساوات کی دعوت دی فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے اللہ کے تقویے کے ساتھ ہمارے ہاں کا کہتے ہیں جی میں شاہ صاحب ہوں میں سید صاحب ہوں سید کی بیٹی کا نکاح خیر سید سے یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے چالیس سال کی ہوکے بڑی ہوکے مر سکتی ہے لیکن سید کی بیٹی کا رشتہ راج پوت سے نہیں ہو سکتا پتھان سے نہیں ہو سکتا پنجابی سے نہیں ہو سکتا سرائی کی سید ہے اس کے لیے سید چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویے کے دریئے ہو سکتا ہے جس کو تم ایک کم تر ذات سمجھ کر اس سے سلام لینے کے روا دار نہیں ہو ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو نبی نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ وردہ کو جو قریشی نسل نہیں تھے جو سردار نہیں تھے جو سید نہیں تھے لیکن عمر کہا کرتے تھے عمر کہا کرتے تھے سیدی بلال یہ بلال میرا سردار ہے میرا سید ہے اس کو نبی نے کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو میں جنت میں چل رہا تھا تو سمین پہ چل رہا تھا تیری جوتیوں کی آہٹھ مجھے جنت میں آ رہی تھی اسلام میں کسی کالے کو گورے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی سید کو پتھان پر کسی عرائی کو کمہار پر کسی کو تیلی مسلی موچی پر کوئی فوقیت نہیں ہے یہ تو اللہ نے جو قومیں بنائی ہیں لیت سے عارفو تمہارے تعرف کے لیے بنائی ہیں تمہارے تکبر کے لیے نہیں بنائی کہ یہ لوہار ہے یہ موچی ہے یہ فلاہ ہے یہ کمی کمین ہے ان کو بیٹی اللہ کے نبی نے اسی لیے اصول بیان کیا تمہارے پاس کسی کرشتہ آئے تمہیں دو چیزیں پسند ہو پہلی چیز اس کا ایمان پسند ہو دوسری چیز اس کا اخلاق پسند ہو تو پھر انکار نہ کرو اگر انکار کرو گے ایمان و اخلاق کو پسند کرنے کے بعد پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور امانت کی دعوت دی شفقت اور رحمت کی دعوت دی آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا جو بڑوں سے محبت نہیں کرتا ان کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ دعوت دی کیوں جائے یہ بھی ایک سوال ہے نا میں اپنی یان کو ٹھیک کر رہا ہوں بس میں نماز پڑھتا ہوں میں دین کے اوپر چلتا ہوں مجھے میں نے ٹھیکا لیا بھائی جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی بیان دیتے ہیں کوئی دین کے ٹھیکے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم دعوت دے کیوں کوئی قبر پر سجا کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نا کیا کہتے ہیں جی اس نے اپنی قبر میں جانا